اسلام علیکم نیو پاکستان رمضان سپیشل ٹرانس مشن میں خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نبیہ اجازت خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خوابر امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ بڑا ہی اچھا بڑا ہی بہترین گزر رہا ہوگا آج چوتھوہ روزہ ہے اور افطاریوں کا سیریوں کا سلسلام دیکھنے کے جگہ جگہ جاری ہے پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ سیاسی منظر نامے سے جہاں ٹائمز میگزین نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا ہے میگزین یہ لکھتا ہے کہ عمران خان کی جو معاشی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے پاکستان معاشی بہران کا شکار ہوا ہے اور عمران خان حکومت میں معاشی بدحالی کا بھی آغاز ہوا پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے کیونکہ کوئی بھی وزیر خزانہ تھا وہ نہیں ٹک پایا کافی مشکلات ہم نے دیکھی کہ وزارت خزانہ والے معاملے میں عمران خان کے دور میں انہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکل ایسے یہ ہے اقتصادی بدانتظامی ناہلی آئی ایم ایف سے معاہدے ٹوٹنے کا سبب بنی یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہے اقتصادی دھانچے کی جو بہتری کی بجائے اقربہ پروری پروان چڑھ گئی یہ بھی کہا گیا اور مضبون میں عمران خان کو کٹ پتلی دہشت گردوں کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کا سہولتکار خواتین کے لباس پر بہودہ باتیں کرنے والا اور پلے بوائے قرار دیا ہے کافی بسے ایکسٹریم سائٹ بھی انوار اگر کہا جائے تو اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے جو لفظوں کا استعمال ہے وہ کافی سخت کیا گیا ہے عمران خان کے پاس مرشد کی بحالی اور پاکستان کو واپس ٹریک پر لانے کا کوئی واضح پلان موجود نہیں ہے ٹائم میکزین کے جلزامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ادھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت کا مرکز ہے وہ پاک فوج ہے اور پاک فوج کے بجائے اب سیاسی دارے کو ہمیں اس طاقت کا مرکز بنانا ہے اور اس کے لیے نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے سماجی معاہدہ اگر ہم کہیں تو یہ شاید کہنے کو ایک عام سا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سماجی سائنس چھپی ہوئی ہے عمران خان کو اس پر مزید بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ یہ انیشیٹیو لے چکے ہیں اور اس جانب عمران خان کی عدالتی مشکلات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے چھے ون پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہے ان پر بھی عدد کے دوران اکاہ کے الزام پر دونوں کے خلاف کا روائی کے لیے عدالت میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے اور اب بھی ہم بریک سے پر یہی بات کرے تھے کہ کوئی ایسا موقع چھوڑا نہیں گیا ہے ہر معاملے پر کیس بنا گیا ہے جو خان صاحب کو بھوکتنا بھی پڑھے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جلد اور پہلے الیکشن پر اتنا زور کیوں لگایا ہے تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ان سٹوڈیوز موجود ہیں پاک انصاف کی رہنما مصرد جمشید چیما صاحبہ مام تھانکیو سو مچ آپ نے جوائن کیا ہمیں ان پروگرام اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی مقبولیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسیمبلی سو ڈیزولف کر دی پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی سامنے ہے لیکن اس پوری کشم کشمے یہی کہا جا رہے ہیں اپوزیشن کے جانب سے بھی حکومت کی جانب سے بھی ایک آئینی بہران کی کیفیت پیدا ہوئی ہے آپ کیا کمنٹ کریں گی اس پر سب سے پہلے تو ایڈونٹ نو کہ یہ پولٹیکل شو کے لیے مجھے بلایا گیا سب سے پہلے تو ایڈ نیڈ تو کریکٹ یوں کہ سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ جو کوسچن ہوتا ہے نا وہ الزام نہیں ہوتا اس کا آگے آپ نے میرا خیال ہے ٹائم میگزین کا پورا انٹرویو پڑھا آپ نے کہ جو آپ کی ٹیم نے آپ کو لکھ کے دے دیا وہ آپ لوگوں نے ٹاپ سٹوری بنا لیا ہے ہم نے وقت کی مناسبت سے کچھ کچھ کونٹنٹ اس میں ایڈ کیا ہے باقی آپ کنٹیلیو کیجئے جو جو آپوزیشن ہمارے پر الزامات لگاتی ہے اس کا ایک سوال ہے اور اس کا جواب پڑے اگر ایک کوئی صحافی کسی سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں نے ہمارے پر الزام لگا دیا نہیں نہیں میڈا 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 میں نے الزام نہیں لگایا دیکھیں یہ ایک انٹرویو کی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس کے کچھ نکات ہم نے شیئر ہی ہے اور ڈیلی ہم اپنے پروگرام میں مجھے آنسر کرنے دے نا اگر آپ ایک کوسچن ہے تو اس کا آنسر لے لینا جی جی آپ آنسر کرنے آپ نے بھی تنقید شروع کرنے پلی بوائی کی بات یہ ہے کہ جنرل باچ ایک جواب میں جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا تو میں اس انٹرویو میں میڈم بیٹھی ہوئی تھی میں اس انٹرویو میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی اب ایشو یہ ہے کہ یہ پلی بوائی کی سٹوری یہ سن لیں کہ یہ ایک انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ جنرل باجوا میرے سے ملنے آئے اور انہوں نے ایسے ایک رینڈم اپنی گفتگو میں مجھے بولا مجھے سے مراد میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے بہت سارے لوگوں کی میرے پاس آڈیو ویڈیو ٹیپس ہیں تو یہ باتیں کر فلانے کی بھی ہے فلانے کی بھی ہے گوسپ کرتے رہے وہ تو خان صاحب کے لیے ایٹ وز شاکنگ کہ اس ملک اتنی بڑی ریاست پاکستان اور اس کی اتنی بڑی فوج کا سٹنگ آمی چیف یعنی کہ وہ گفتگو کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس فلان کی بھی تمہارے فلان منسٹر کی فلان گل فرینڈ ہے اس کی یہ آڈیو ٹیپ ہے اس کی یہ ہے پھر اینڈ پہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ کو یاد ہے نا نہیں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ بھی پلے بوائی تھے خان صاحب سیڈ یہ انٹرویو میں بھی انہوں نے ایسے ہی بولا ہے میں لفظ ایک ایک وہی یوز کر رہی ہوں خان صاحب سیڈ وٹ ہاں میں تھا تو یہ کس کو نہیں پتا بھی میری تو پبلک لائف تھی تو اس کے بعد یہ سیڈ ٹو جنرل باجوا اس وقت کے آرمی چیف کو کہ آپ ایک سٹنگ آرمی چیف ہے تو کیا آپ کا یہی کام رہ گیا ہے اور اگر میں ماضی میں تھا تو وہ تو کیا اس کو کہتے ہیں وہ تو نیوز پیپر اس وقت چکے تھے سوشل میڈیا تھا نہیں تو نیوز جو بولٹنز وغیرہ جو بھی انٹرنیشنل میڈیا میں تو زینت تو بنتے تھے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا جو پاکستان ہے نا جی اور جو پاکستان کی سیاست ہے ان لوگوں نے یہ جو خود بد کردار بد زبان باد اخلاق اور کرپ مافیا مرڈر اور دن دہاڑے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اس ملک میں قتل عام ہوا وہ چاہے مارڈل ٹاؤن ہو چاہے زمان پارک میں زلے شاہ کا قتل ہو اور وہ لوگ لوگوں کی کو کنٹرول کرنے کے لیے انفورچنیٹلی اس میں چونکہ باجبہ نے یہ خود کنفیس کیا تو کیا ہمارے میرا تو یہ سوال ہے کیا ہمارے ادارے بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں وہ تو ہیں وجہ کہ مریم اس چیز کا پرچار خود کرتی ہے مریم نے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر بے شمار دفعہ وہی بات کی جو جنرل باجبہ نے خود خان صاحب سے کی باجبہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے والے بھی خان صاحب ہی ہیں تو کہاں پی ٹی آئی سے غلطی ہوئی کہاں وہ ایڈنٹی فائی یا ریکٹی فائی نہیں کر سکے پھر باجبہ صاحب کو ہاں یہ اچھا سوال ہے بلکل غلطی ہوئی یہ بات اور یہ خان صاحب نے اپنے اس انٹریویو میں بھی انہوں نے بات کی اور ہر انٹریویو میں وہ بات کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی غلطیت مان رہے ہیں اور انہوں نے ایک اکریڈٹ دیا نواز صریف کو کہ نواز صریف نے یہی ایک اچھا کام کیا تھا ہاں بلکل دیکھو جو غلطی ہوئی ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسی میں بلکہ بڑائی ہوتی ہے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے اور اصلاح کرتے ہو یہ بات وہ مانتے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی اس میں ایک اور انٹریسٹنگ چیز ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں کہ آخری دن تک جب تک پریزن وینز نہیں آئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جب تک عدالتیں نہیں کھلی تھی پھر بھی یعنی کہ خان صاحب یہ خود بتاتے ہیں کہ میں ڈیسیو ہو رہا تھا بکوز وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے ایکزیک پروپوزیٹ قسمیں خاکہ کے باتیں کرتے تھے خان صاحب بار بار اپنے انٹریویوز میں بیان کر چکے ہیں اچھا میرم اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سامنے آ چکا انتخابات کی ڈیٹ بھی سامنے آ چکی اور پی ٹی آئی جو ہے اب کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہہ دیا ہے ادارے میں حصر بھی I want to share with you interestingly کہ غور کرو کہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ابھی جب آپ یہ خبر سنا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی سیاسی جماعتیں ہیں کرنی پولیٹکس ہے اور الیکشن ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاورت یہ بنے ہوئے ہیں خود اور یہ واحد پاکستان ایسا ملک ہے جہاں جمہوری قوتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہ ہو ورنہ مارشلہ لگ جائے گا اور کہہ کونڈا ہے بھٹو کا نواسہ بھٹو کا نواسہ تیہتر کا آئین دینے والا بھٹو اور ڈکٹیٹر کی زد میں آکے انہیں پھانسی چڑھایا گیا اور مارشلہ لگ کی وجہ سے وہ پھانسی چڑھے اور ان کی شہادت کو کیش کر کے ان کی والدہ اور ان کی سیاست تھی خیر بینزی نے تو پھر بھی کچھ سٹرگل کی لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی شہید جمہوریت اور ہم ان کے ورسہ ہیں اور جو ورسہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو شہید جمہوریت ہیں لیکن اگر جمہوریت میں الیکشن ہوا تو ہم مارشلہ لگانے کا یا لگوانے کا اندیا دے رہے ہیں یہ ہے پاکستان میں گراوٹ نا اخلاقی صرف سیاسی بھی اور یعنی کہ ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ مزہ کا خیز ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ بات زے بھی نہیں دیتی پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں آئین میں کوئی بھی جب گنجائش ہوتی ہے یا وہ ایکسرسائز کرنے کے آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مثلاً اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اگر رائٹ نہ ہوتا سی ہم کے پاس اور ہم نے کی ہوتی تو یہ سوال بنتا ہے آپ رائٹ آفٹر اگلے دن بھی آپ اسمبلی جو توڑنے کا مزاج ہے یا جو آثورٹی ہے جس کو آئین یہ رائٹ دیتا ہے وہ توڑ سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن ہونی چاہیے مثلاً ہم الیکشن جیت جاتے ہیں سپوز ہماری جیسے سپوز ہمارے پاس جیسے پہلے والی جو ہم نے کمپوزیشن بنائی تھی جو ہماری کوئلیشن گورنمنٹ تھی بڑی کمپرومائز گورنمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہم ویگ تھے جس کی وجہ سے ہم باجوا یا جو بھی تھا ہم نے بہت کچھ برداشت کیا سو اس وقت اگر پرائم منسٹر یا سی ایم یہ سمجھے کسی بھی صوبے کا کہ میں نے جو عوام سے وعدے کی ہے یا جو میرا منیفیسٹو ہے یا جو میرا اپنا پارٹی کا آئین ہے میں وہ پورا ہی نہیں کر سکتا یہ والی جو میرے پاس مجوریٹی آئی ہے اس سے میں کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا تو وہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اگلے ہی دین اسمبلی توڑے اور پھر الیکشن میں جائے یہ پوری دنیا کی جمہوریت کے اندر جہاں آئین آپ کو جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے کہ لیکن اب وہ چیزیں جو پی ڈی ایم نے کری ہیں کہ جی نائنٹی ڈے سے اوپر کی گنجائش نہیں ہے تو نہیں ہے آئین میں نہیں ہے جیسے اگر آپ کو مرڈر کرا ہے ثابت ہو گیا ہے تو اس کی سنٹینس جو ہے وہ ڈیتھ سنٹینس ہے اسی طرح آئین میں مطبع شکوک و شبات نہیں ہوتے جو مجھے پسند ہے وہ میں اور لگ سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ فیصلہ آیا ہے عدالتی اس پر اس فیصلے کو جو موجودہ حکومت ہے وہ رد کر چکی ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے بریک کے بعد اسی پر مفتقو کریں گے سٹے ویداس ایک بار پھر سے بات کریں گے سٹوڈیوز میں مارسط موجود ہیں مصر جمشی چیما صاحبہ مصر صاحبہ عمران خان نے ابھی ہم نے دیکھا سماجی معاہدے کی وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ سیاستدان اس سے طاقتور ہو سکیں مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو لگتے ہیں یہ اس وقت معاہدہ جو ہے وقت کی ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے جل سے جل دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیموکرسی کو سٹینٹن کرنے کے لیے اور جو اس ملک کے حقیقی مسائل ہیں ان کے لیے تو سب کو بالکل اکٹھے سوچنا چاہیے لیکن ہم معاہدے کرنے جب بھی ماضی میں ہوئے معاہدے وہ ہوئے جو ذاتی انٹرسٹ کے تھے اس میں ملک کا انٹرسٹ بلکہ کمپرومائز کیا گیا مثلا مشرف کے دور میں جو این ار او لیا یہ شریف خاندان نے بعد میں پھر وہ منظر عام پہ آیا آج وہ ایک ایک چیز اس وقت وہ ڈینائے کرتے تھے معاہدہ آج وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد جب مساکہ جمہوریت ہوا تو اس میں بھی جو کباہت تھی وہ یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں نا جو کومن انٹرسٹ تھی ان کو دیکھا لیکن ملک کے لیے بلکہ انٹرسٹنگ چیز بتاؤں جب مشرف نے اینارو دیا تو اس سے پہلے سر محل کے جتنی بھی اماؤنٹ تھی سویس اکاؤنٹس کے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنے تھے آ رہے تھے بکوز انہوں نے ڈینائے کر دیا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے لیکن جب وہ اینارو ٹو ملا تو اس کے بعد پھر وہ زرداری نے یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پیسہ پھر خود رکھا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم چلیں یہ ان لوگوں کو لگتا ہے ہمیں چور کہتے ہیں یہ وہ کرپشن جس نے بھی کی ہو اس کے لیے ہم کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں ایک بات مثلا فورن فنڈنگ کیس کی ہم بات کر لیتے ہیں ابھی آج جو اسلامبہ دھائی کورٹ نے جو مطبو جون کے ریمارکس تھے آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں پچھتر سال ہمارے ملک کی ایج ہے بہت ساری پچاس سال ایج ہے پیپس پارٹی کی چالیس کے لگ بھگ ہوگی پی ایم ایل این آج تک ساری جماعتوں نے جتنی بھی ہیں جماعت اسلامی لے لیں ساری کسی نے چاند سو بھی جو ان کے ڈونرز ہیں نا ان کا ریکارڈ کبھی نہیں دیا الیکشن کمیشن میں ابھی تک بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے نہیں کرایا ہم نے اپنے چار ہزار جو ڈونرز تھے ایڈی کارڈ ایچ این ایوری ٹھنگ پروائیڈڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے جو چیئر میں ان کا ٹریک ریکٹ تھا کہ وہ زیادہ ارگنائزڈ ہم ہیں ہم نے شاکت خانم کا ہمارے پاس ایکسپیرینس تھا ہمارے پاس نمل کا تھا انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ ہم امپلیکیٹ نہیں کر سکتے چیئرمن کو بیکاوز اس میں کوئی ایسی بے ذابطگی نہیں ہے جو پائی گئی ہو جس کی وجہ سے ہم انہیں سزا دیں کتنا میڈیا ٹرائل ہوا پھر توشہ خانہ پہ کتنا ٹرائل ہوا نکلا کیا کہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو آئین اور قانون میں نہیں تھی بلکل اسی طرح جیسے نائنٹی ڈے سے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتا گھڑی آپ خرید سکتے ہو جو پرسنٹیج ہے